نیوز روم لائیب میں آپ کا سواگت میں راہلو شاپ کے ساتھ نیٹ پیپر لکھ ماملے کو لے کر کے لگتار ایک سے بڑھ کر ایک خلاصے ہو رہے ہیں اور نیوز اٹین لگتار پرت در پرت جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں جو چوکانے والے خلاصے سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے نیٹ پیپر لکھ کا پورا ماملہ سامنے آئے اور اس کے تار کیسے جو ہے وہ نکل کر کے باہر سامنے آئے جو کبول ناما کی کوپی ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور جو یہ کبول ناما چیک چیک کر کہہ رہے گی کیسے کس طریقے سے اس پورے نیٹ پیپر لکھ ماملے کا جو کنیکشن ہے وہ جڑا ہوا ہے اس پوری خبر میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کیسے آروپی سکندر یادویندو انوراگ نتیش کمار اور امیت آنند نے اپنا کبول ناما تیہ کیا جو ان لوگوں نے لکھت طور پر پٹنا کی شاستری نگر پولیس کے سامنے دیا ہے آروپی انوراگ کا کہنا تھا کہ پھوپا سکندر یادویندو نے سیٹنگ کروائی تھی اور اسے کوٹا سے پٹنا بلوایا تھا رات میں ہر پرشن کا اتر رٹھوائے گیا تھا اور وہی پرشن صحی صحی پریشہ میں مل گیا تو یہ کبول ناما ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ کبول ناما جو ہے وہ کبول ناما اس میں آمیت آنند کا ہے اور چلیے اس بیچ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیٹ پیپر لکھ ماملے میں بڑا خلاسہ نیٹ پیپر لکھ کے پکتہ سبوت جو ہے وہ ملے ہیں تو پکڑے گئے آروپیوں کا کبول ناما سامنے آ گیا ہے جو ہم آپ کو اس سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں آروپیوں کے کبول نامے کی کوپی سامنے آئیے نیوز ایٹین کے پاس کبول نامے کی کوپی ہے بیہار میں گرفتار ہوئے آروپیوں نے اپنا گناہ کبول لیا ہے نیٹ پریکشہ میں کیسے دھاندلی ہوئی اس کا بڑا خلاسہ نیوز ایٹین بیہار شارکنڈ پر ہوا ہے تو دیکھیں کبول نامے کی جو کوپی ہے وہ سامنے آئیے تو نیٹ پیپر لکھ ماملے میں بہت بڑا خلاسہ ہوا ہے آروپی ابھیارتھی آندوراج نے اپنا کبول ناما سامنے رکھا ہے اس نے کہا ہے کہ پھوپا نے کہا تھا سیجنگ ہو گئی پھوپا نے کوٹا سے پٹنا بولایا تھا میرے پاس پہلے پیپر آ گیا تھا دیکھیں کس طریقے سے کنیکشن ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نصر یہاں پر آ رہا ہے اور پریکشہ سے پہلے پرشن پتر مل گیا تھا جسے پرشن پتر کو رات میں رٹا رٹوایا گیا اور دیکھیں تو نیٹ پیپر لکھ میں بہت بڑا جو خلاسہ ہے وہ نکل کر کے سامنے آئے اور ابھیارتھی یہ کہہ رہا ہے آروپی ابھیارتھی انراغ نے یہ کبول ناما کیا ہے کہ پریکشہ سے پہلے اسے پرشن پتر مل گیا تھا اور اس نے یہ بھی سوئیکار کیا کیسے اس کے پھوپا اس کے ساتھ رہے اور پرشن پتر کے ساتھ اتر بھی ملا اور جب وہ ایکزام دینے کیلئے گیا تو خوبہ ہو وہی سوال آئے اور وہی اس نے اتر بھی دیا پریکشہ میں سو پردیشت سوال وہی آئے تھے جس سوال کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا جس انراغ یادب پہ لے کر کے بیجیسینا وہ حملہ بر ہیں آرزیڈی کے اوپر اور ان کے جو قریبی ہیں ان کے اوپر اس انیچ آئی کے بنگلے میں ہی جو ہے انراغ یادب پھارے تھے اور اسی کو لے کر کے یہ حملہ بولا گیا ہے اور اس انراغ یادب کا جو کبول ناما ہے وہ آج ایکسپلوسیف نیو یٹین آپ کو بتا رہا ہے دکھا رہا ہے اور جس کبول ناما میں انراغ یادب نے جو لکھا ہے کہ میرا نام انراغ یادب ہے امور بائیس سال پیتا کا نام سنجیو کمار ہے اور میں اپنی صفائی کا بیان بینا بھائی بینا لوب لالچ کے ساسینے تھانا پر دروگا جی کے سمکس دے رہا ہوں میں نیٹ کے پررکشہ کی تیاری کوٹا میں ایلین کوشنگ سینٹر میں راکر کر رہا تھا میرے پھوپا سکندر جو مکھ آروپی بھی ہے اس ماملے کے ان کے سندب میں بتا رہا ہے کہ وہ دانپور جنئر جنئر کے پت پر کارضات تھے میرے پھوپا دوارہ بتایا گیا کہ 5-5-2024 کو نیٹ کی پرکشہ ہے کوٹا سے واپس آ جاؤ پرکشہ کا سیٹنگ ہو چکا ہے میں کوٹا سے واپس آ گیا تتھا میرے پھوپا دوارہ 4-5-2024 کو راتری میں امیت آنند ایوہ نیتیس کمار کے پاس مجھے چھوڑا گیا جہاں پر نیٹ کی پرکشہ کا پرسند پتر ایوہ اتر پستکا دیا گیا میں راتری میں پڑھوایا گیا اور رٹویا گیا میرا سینٹر ڈی وائی پاٹیل اسکول میں تھا تتھا میں اسکول میں پرکشہ دینے گیا تو جو پرسند پتر رٹویا گیا تھا وہی صحیح صحیح پتر پرکشہ میں مل گیا پرکشہ کے اپرانت اچانک پولیس آئی تتھا مجھے پکڑ لیا میں اپنا اپنا آتھ سکار کرتا ہوں یہ میرا بیان ہے اور میں اپنا بیان جو ہے پر اعواز سمجھ کر صحیح لکھا پا کر اپنا حسطاکشر کر رہا ہوں تو یہ جو ہے سکول میں بیان جو ہے اندراغ یاد اپنا تھا اس کے ساتھ سکندر ہو یا نیتیس امیت سبھی کا جو قبول نامہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کس طرح سے یہ پورا نیکسس جو ہے وہ کام کر رہا تھا اور یہ ریٹین میں جو ہے ان لوگوں نے اپنا اپنا آپراز سکارہ ہے چاہے سکندر ہو نیتیس ہو یا امیت ہو سبھی نے اپنا آپراز سکارہ ہے تو انٹیو کو یہ مان لینا چاہیے کہ نیت کا پیپر لکھ ہوا ہے اور جس طرح سے کانونی کروائی میں سیوگ کرنا چاہیے اس میں انٹیو کو آگے کرم بڑھانا چاہیے اور یہ مانتے ہوئے کہ نیت کا پیپر لکھ ہوا ہے اسے رد کیا جانا چاہیے کیمہ پرسند سورت کے ساتھ امیت ماننی جیٹی پٹنا تو دیکھئے نیوزیٹن کے پاس کبول نامہ ہے اور یہ کبول نامے کا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے نیوزیٹن کے پاس سے اور اس کبول نامے میں چاروں آروپیوں نے قبول آیا کہ کس طریقے سے اس پرشن پتر لیگ کو لے کر کے کیسے ان کے تار جوڑے کیسے انہیں پرشن پتر مل گیا کیسے اس کے اتر رٹوائے گئے اور اس پر اور گہن جو جانکاری ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرت اس کبول نامہ میں اور کیا کیا ہے لکشمی ہمارے ساتھ جڑے گی سہیوگی لکشمی جو آروپی ہے ان کا کبول نامہ سامنے آگیا ہے نیوزیٹن کے پاس تو کبول نامہ ہے اور کیا اس خاص کبول نامے میں بلکل راہول ایک پر درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ نیچ پیپر لکھ سے جڑے کئی بڑے خلاصے ہو رہے ہیں اور نیوزیٹن کے پاس یہ کبول نامہ ہے ایک پیپر راہول کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے تو میں آپ کو پڑھ کر کے بتانا چاہوں گی کہ اس میں لکھا کیا ہے سب سے پہلے کبول نامہ میں آپ کو انراغ یادف کا پڑھ کر کے بتانا چاہوں گی کہ اس میں لکھا کیا ہے اور دیکھیں گرافیکس کے ماتم سے بھی آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ آخر انراغ یادف نے کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ میک نے فوفا سکندر پرساد نے کھوٹا سے ان کو بلائیا اور اس کے بعد Tools کوٹا سے بلانے کے بعد ان کے پاس فوفا سکندر پرساد یدویندو نے جو جونئر انجینئر ہیں وہ کوٹا سے بلاتے ہیں اور یہ جو انراغ ہے کوٹا میں تیاری کر رہا تھا ایلن میں میرے فوفا نے نیٹ پرکشاں میں سیٹنگ کروا لی اور اس کے بعد ان کو بلائیا فوفا نے امیت آنند اور نتیش سے انراغ کو ملوایا بھی دیکھیں نتیش اور آنند دوسرا ہے اور چار مائی کی رات پرشن پتر اور اتر پستکا ان کو ملی یعنی کہ questions بھی ملے اور answers بھی ملے چار مائی کی رات کو پرشن اور اتر رٹوائے گئے exam سے ایک رات پہلے questions کے answers رٹوائے گئے پانچ مائی کو میرا سینٹر جو تھا دی وائی پارٹل سکول میں تھا اور اس سے ٹھیک ایک رات پہلے questions اس کے سامنے تھے پرکشاں میں وہی پرشن پوچھے گئے جو ایک رات پہلے ٹھیک ایک رات پہلے رٹوائے گئے تھا انراغ کو یہ انراغ یادو کا قبول نامہ تھا جو کی پیپر جسے دینا تھا آپ دیکھئے اب آپ کو نتیش کمار کا قبول نامہ دکھاتے ہیں سکندر پرساد یادو یدویندو کے ساتھ میں میری دوستی ہے یہ کون کہہ رہا ہے دیکھیں نتیش کمار کا قبول نامہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں دوستی ہے سکندر نگر پریشت میں جونئر انجینئر ہے اور یہ جو سکندر ہے یہی انراغ کا خوبہ بھی ہے داناپور کاریالے میں امیت آنند سے ملا کون نتیش اب دیکھیں انہوں نے کیا لکھا کہ میں نے پرتیوگیتہ پریقشاں میں سیٹنگ کی بات کی تھی کون کہہ رہا ہے نتیش اب میں پرشن پتر لی کر بچوں کو پاس کرواتا ہوں یہ بات کر رہا ہے یدویندی سے اور آپ کو بتا دیکھیں کہ سکندر نے چار پانچ لڑکوں کی سیٹنگ کی بات کہی ان سے نتیش سے اور اس کے بعد تیس بات تیس لاکھ روپے میں نیٹ پریقشاں کی سیٹنگ ہو جاتی ہے ایسا انہوں نے کہا اس کے بعد دیکھیں سکندر کے ساتھ میری اور امیت کی ڈیل ہو گئی سکندر کے ساتھ میں میری اور امیت میری مطلب نتیش کی اور امیت کی ہو گئی ڈیل پرشن پتر لی کروا کر کے چار بچوں کو رٹوائیا گیا questions کے سارے answers چار مئی کی رات کو پرشن اور اتر رٹوائے گئے ان بچوں کو اور اس کے بعد دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے کہ میں بی پی اے سی پیپر لیگ میں بھی جیل جا چکا ہوں اور یہ خود قبول کر رہا ہے دوزار چوبیس میں ای او یو کی کارروائی میں جیل گیا تھا یہ نتیش کمار کا قبول لاما اس کے بعد دیکھیں آپ کو اگلا دکھاتے ہیں امیت آنند نے کیا قبولا ہے سکندر پرساد یدویندو کے ساتھ میں میری دوستی ہے ان کا بھی سکندر پرساد سے دوستی ہے اور کہا ہے کہ نتیش کمار کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ نتیش اور میں نے 30 32 لاکھ میں سیٹنگ کی تھی تو question paper leak میں دیکھیں 30 32 لاکھ میں ان کی سیٹنگ ہوئی ہے ہم نے نیچ paper leak کی ڈیل کر لی تھی کس سے کی ڈیل اس بارے میں فلحال دیکھیں کلدیپ بیما آدیتی اپارٹمنٹ پہ رہتے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ ہمارے فلیٹ سے جلے ہوئے admit card ملے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ نیٹ کے پرشنپتر اور اتر کی copy بھی ملی تھی جانچ میں اور اس کے بعد دیکھیں پولیس کو جلا ہوا اوشیش بھاگ ملا تھا اور یہ پورا جو کبول نام ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے سکندر پرساد یدویندی کے ساتھ میری دوستی ہے اور انہوں نے لکھائے کہ نیتیش کمار کے ساتھ مungkin میری ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 30-32 لاکھ میں ڈیل کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 30-32 لاکھ میں سیٹنگ کی تھی نیتیش اور میں نے اور دیکھیں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے نیٹ مابلے میں सुپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے دیکھیں ایک بڑی خبر نیٹ مابلے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے NTA کو جاری کیا ہے نوٹیس اب NTA جو ہے سوالوں کے گھیرے میں کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے انکار کر دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو یہ بڑی خبار اب آٹھ جولائی کو اس معاملے کو لکھر کے اگلی سنوائی ہوگی نیٹ پیپر لکھ معاملے میں یاچکا میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے اب ابھیرثیوں کے دوارا نیٹ معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے جس میں اب سی بی آئی جانچ کی مانگ لگتار اٹھ رہی ہے اور اب اگلی سنوائی آٹھ جولائی کو ہونی ہے سپریم کورٹ میں اب آپ کو قبول نامہ ہم آپ کو پڑھ کر کے بتا رہے تھے اب آپ کو اگلا قبول نامہ جو ہے سکندر کا پڑھ کر کے بتائیں گے سکندر پرسائد یا دیواندی دیکھیں آمیت آنند اور نتیش کمار میرے دوست تھے انہوں نے قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ نگر پریشت کاریالے میں دونوں سے دوستی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آمیت اور نتیش نے پیپر لیگ کی ان سے بات کہی تھی کہ ہم لوگ پیپر لیگ کرواتے ہیں پیپر آؤٹ کر بچوں کو پاس کرانے کی ڈیل انہوں نے کی جب ان دونوں سے ان کی بات ہوئی اس کے بعد دیکھیں 33 لاکھ روپے میں نیٹ پریشا کی ڈیل تائے ہو گئی سکندر پرسائد یدوویندو یہ قبول کر رہے ہیں کہ 33 لاکھ روپے میں نیٹ پریشا کی ڈیل ان دونوں لوگوں سے ہو گئی جب ملاقات ہوئی ان دونوں لوگوں سے اور دیکھیں قبول نامے کی مکھے جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو ایک بار بتانا چاہیں گے کہ وہ مکھے باتیں کیا کیا ہیں قبول نامے کو لے کر کے دیکھیں فوفا سکندر پرسائد یدوویندو نے کاروائی کی اور آپ کو فوفا سکندر پرسائد یدوویندو نے کاروائی سیٹنگ اور اس کے بعد دیکھیں داناپور نگر پریشتکار ایلیمنٹ کی ڈیل ہوئی تھی سکندر کے ساتھ نتیش اور امیت کی بھی ڈیل ہوئی 30-32 لاکھ میں ڈیل ہوئی 40 لاکھ میں سیٹنگ ہو گئی فوفا سکندر پرسائد یدوویندو نے سیٹنگ کروائی اور 40 لاکھ من کی سیٹنگ ہوئی 40-40 لاکھ روپے میں 4 لڑکوں کی سیٹنگ ہوئی اب آپ سمجھ لیجی کی کتنے اماؤنٹ ہو گئے آیوش کمار اور انڈراغ یادو کی سیٹنگ ہوئی 30-32 لاکھ میں ڈیل ہوئی اور اس کے بعد 40 لاکھ میں سیٹنگ ہو گئی اور آیوش کمار اور انڈراغ یادو کی سیٹنگ ہوئی ابھیشیک اور شیو نندن کمار کی بھی سیٹنگ ہوئی چار بچوں کی انہوں نے سیٹنگ کی پانچ مائی کو پارکشا تھی تو چار مائی کی رات کو پیپر ان کو ملا پارکشا سے ٹھیک ایک رات پہلے پرشن پتن کو رٹوائیا گیا اور اس کے بعد پارکشا میں وہی پرشن پوچھے گئے جو ان بچوں کو رٹوائیا گیا تھا ہو بہو سوپرتیشت انجینئر اور دو سیٹر نے مل کر کے یہ پورا کھیل کیا اور بپسی والا سیٹر نتیش کمار اب کہا جا رہا ہے کہ کیا وہی ماسٹر مائنڈ ہے کبول نامے کی مکھی باتیں آپ کو لگتار بتا رہے ہیں فوفا سکندر پرساد دیدو میندو نے سیٹنگ کروائی اور داناپور نگر پریشت کاریالے میں ان کی ڈیل ہوئی تھی اور دیکھئے سکندر کے ساتھ نتیش اور آمیت کی ڈیل ہوئی 30-30 لاکھ میں ڈیل ہوئی اور 40 لاکھ میں سیٹنگ ہوئی 40-40 لاکھ روپے میں چار لڑکوں کی سیٹنگ ہوئی ہم نے آپ کو بتائی آیوش کمار اور انڈراغ یادف کی سیٹنگ ہوئی بیشیک اور شیوڈندر کمار کی بھی سیٹنگ ہوئی یہ چار بیٹھیوں کے نام ہے 5 مہی کو پریشت ہوئی تھی 4 مہی کی رات کو ان کو پیپر ملا اس کے بعد ان کو سارے پریشنز کی آنسر رٹوائے گئے اور اس کے بعد دیکھیں پریشت میں وہی پرشن بھی پوچھے گئے جو ان کو ٹھیک ایک رات پہلے رٹوائے گیا تھا تو یہ وہ نام ہے بیشیک اور شیوڈندر کمار کی سیٹنگ ہوئی چار بچوں کے نام انراغ کی بھی سیٹنگ ہوئی انراغ کو بلائے گیا کوٹا سے کوٹا کے ایلن میں انراغ پڑھائی کر رہا تھا تیاری کر رہا تھا اور اس کے بعد ان کو بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد ایک رات پہلے پریشت سے ان کو رٹوائے جاتا ہے سارے وہی کوئیشنز جو کی ایکزامز میں نیٹ کی ایکزامز میں پوچھے جانے تھے اور جب انراغ ایکزامز میں بیٹھا تو ٹھیک وہی سارے کوئیشنز جو رٹوائے گیا تھا ان کو یعنی کہ سو پرتیشت ایک بھی ادھر ادھر نہیں سو پرتیشت وہی کوئیشنز تھے اور جا کر کے انہوں نے ایکزامز دے دیا تو نیٹ پیپر لکھو لکھو لکھر کے پورے دیڑ بھر میں بھی سیاست ہونے لگ رہی ہے چونکہ یہ بندہ بہت بڑا ہے یہ سکیم بہت بڑا ہے نیٹ ورک وہ بہت بڑا ہے تار اس کے لگتار جڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سکندر یہ تصویر سامنے آئی ہے ہمارے سامنے سکیمر آپ کو بتا دیں کہ یہ ہے سکندر جنہوں نے بلوایا انراغ کو کوٹا سے اور کوئیشنز رٹوائے ایکزامز ایک رات پہلے یہ وہی فوپا جی ہے سکندر یدوویندو جو کی انراغ کے فوفا ہے اور جونئر انجینئر بھی ہیں اور آپ کو بتا دے چلیں انہوں نے انراغ کو بلائیا انہوں نے پہلے نتیش اور آمیت سے انہوں نے سیٹنگ کی 30-32 لاک میں انہوں نے سیٹنگ اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ چار بچوں کی انہوں نے سیٹنگ کی انہوں کے دوست ہے نتیش جو کی بی پی ایسی اگزام کا پیپر لیگ کروایا تھا اسی سلسلے میں جیل بھی جا چکے ہیں اور یہ تصویر جو ہے دیکھیں یہ تصویر ایک سکیامر کی کہہ سکتے ہیں اب سکیامر کہنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی تو نیچ پیپر کو لے کر پورے دیش بھر میں سیاست ہو رہی گے اور بڑے کھلا سے ہونے لگ رہے ہیں نیوز طریقے سے باقی جو بیارتی تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے اب ہی فیلال اپ ڈیٹ کیا آپ کے پاس جی بلکل دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں بیہار سرکار کا جنئر انجینئر سکندر کمار یادویندو ہی ہے اور ایکنومک فرنس مینٹ نے اس کو کلیر کیا ہے کہ اس نے اپنے کانسیشن میں اس باپ کے اکتر کیا تھا کہ دانا پور نگر پرشد میں جہاں پوستڈ ہے وہیں پر امیت اور نیتی یہ دونوں ملنے آتے تھے وہیں پر ایسٹی بنی تھی اور اس کے ویندو کون ہے اور بیہار پہلے یہ ٹھیکیدار تھا سنجے آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو یدو ویندو ہیں کیا سرکاری آواز کا انہوں نے پیپر لیک ماملے میں استعمال کیا ہے سرکاری آواز کا دیکھیں دانا پور نگر پرشد کی بات آ رہی جیس کہ میں ماملے کی جہاں شروع کی تھی اس نے اس کے چیمبر کو سیل کر دیا ہے اور جو اس دلیو نے دکھائی کہ کہ پر سٹیٹی بنتی تھی یعنی دانا پور نگر پرشد جو ہے اور یاد ویندو جو ہے اس کی بھومیگا کو لے پرشد کی راجنیتی بھی شروع ہو گئے جنت دلیو نے آج پورے ماملے کو لے پر کون فی کیا ہے اور آس جنت راجت کے نیتاؤں کے ساتھ کس تریکی ساتھ کٹ رہی ہے کس تریک سنب مند رہا ہے اس کو ایک پورے ماملے گلے بیہار میں راجنیتی سو لگنے لگی ہے جی چلے بلکل سنچت تو ایک سے ایک جو کھلا در ہے وہ کھل رہی اور دیکھئے تو ایک طرف کبھول لاما آروپی ترپ سے سوئی کار کیا گیا تو دوسری ترپ دیش بر میں سیاست بھی جاری ہے پولیٹکل ریاکشن کیا ہے وہ آپ کو سناتے تو دیکھئے لگتار جس طریقے سے اس نیٹ پیپر لکھ ماملے کو لے کر کہ ایک طرف ابھیرتی تو پریشان ہے لگتار سپریم کورٹ میں بھی مسئلہ چل رہا ہے لگتار ابھیرتی یہ کہہ رہے کہ جس طریقے سے یہ پیپر لکھ ہو جاتے ہمارا بھویش سے پیپر لکھ ہونے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں ابھی چوبیس لاکھ ہمارے بچوں کا بھویش تو اندکار میں ہے کیونکہ ڈاکٹری کے اگزام کی نیٹ کی پریش ہوئی اس کے باوجود بھی سرکار اپنی گلتی نہیں مان رہی ہے اب نیٹ کے اگزام کو لکھ کرا گیا سرکار ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہے بننا چاہیے کہ کوئی بھی پیپر لیک اگر ہو تو جو بھی دوشی ہے اس کو کڑی سکڑی سجا ملے اور سب سے important چیز یہ ہے کہ جس بھی دیش میں بچوں کے بھوش پر دھاندلی ہو اس پر پیپر لیک ہو پیپر بیچے جائیں ایسی ویوستہ سے دیش بھاچپا جہاں 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 ان کی سرکار بن رہی ہے کیندر میں آنے کے باد یہ کیندر میں بھی یہ دھاندہ شروع ہو گیا جو سرکار ایک پیپر نہیں کرا سکتی ہے جو دیش کے بھوش کے کند دھاروں کے سکش کو سرکش نہیں کر سکتی ہے وہ سرکار آخر دیش کیسے چلائے گی کوئی بھی ایسا راج بھاچپا ساسیت راج آپ دیکھئے گا بینا پرچھا لکھ کوئی پرچھا ہوتا ہی نہیں اور اس میں یہاں نہیں بیہار ہو اتر پردیس ہو گجرات ہو ہریانہ ہو ہر جگہ یہ ستھتی لبو لباب ہے جنباری تو بھارت کو سرکار کو لینا پڑے گا جاری ہے